موسیقی 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 گوڈ بارنگ ریادستان میں ہوں آپ کے ساتھ کمردین خان سب سے پہلے سائیت کے محاکم کی بات کریں گے ہم سائیت کے محاکم زی جائپو لٹریچر فیسٹیبل کا آج چوتھا دن ہے فیسٹیبل کے چوتھے دن کے شروع ڈاغر آرکائب گنجن سبھاسے ہوگی جس میں پدم شریع استاد وصیف الدین ڈاغر گائن کی اپنی درپت شیلی کے ساتھ ساتھ کئی شیلیاں بھی پیش کریں گے وہیں آج پی ام موڈی کے سپنے سوچ بھارت ابھیان کو لے کر سیشن رہے گا زی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف صدیر چودری بھی اس سیشن میں حصہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جیلی ایف میں انٹرنیشنل فیم آؤثرز کے ساتھ سی بی ایسی کے تین سٹوڈنس اپنی بک پر چرچہ کریں گے ان تینوں آؤثرز کی بکس فیسٹیبل میں لانچ ہوں گی سمواد میں رائٹنگ سے جڑے انبھاؤں کو ریڈرز کے ساتھ بھی ساجہ کیا جائے گا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جیلی ایف میں ینگ رائٹرز اور اسکولی سٹوڈنس کو پرموٹ کیا جائے گا وہیں سمارو کے آخری دن امرت کا اور لوہیا لوگوں کو لبھائیں گی جنہوں نے خود کو سارنگی وادک اور پنجابی لوگ سنگیت جائز اور سولو سنگنگ جیسی ویدھاؤں کی گائیکہ کے طور پر خود کو استحبت کیا ہے زی جائپو لیٹریچر فیسٹیبل میں آج آپ کو بتا دیں بہت ساری سیشن بھی ہونے ہیں آج پیم موڈی کے سوچ بھارت احبیان پر بھی چرچہ ہوگی سی بھسی کے تین سٹوڈنس آؤثر کی بک پر چرچہ کریں گے یہ بک لانچ ہونے والی ہے آج چوتھا دن ہے زی جائپو لیٹریچر فیسٹیبل کا ڈاغر آرکائیب گنجن سبھا سے ہوگی اس کی شروعات پانچری استاد اسیف الدین ڈاغر گائین کی شہلیاں پیش کریں گے آج پیم موڈی کے سپنے سوچ بھارت احبیان سیشن میں چرچہ ہوگی زی جائپو لیٹریچر فیسٹیبل کے تیسرے دن موڈل ٹینٹ میں ہوئے سیشن میں کافی بھیر دیکھنے کو ملی ساتھی تیسرے دن کئی لیکھکوں نے آہ سہی شورتہ کے مدے پر کھل کر چرچہ کی اور کہا کہ آج بھی دیش میں آہ سہی شورتہ پھیلی ہوئی ہے جائپور کے ڈگی پیلیس میں آیوجیت زی لٹریچر فیسٹیبل کے تیسرے دن بھی الگ الگ رنگ دیکھنے کو ملی موڈل ٹینٹ میں ہوئے سیشن میں سب سے زیادہ بھیر جھوٹی جی ایل ایف کے منچ پر رامچریت مانس پر چرچہ سے لے کر آسوی شورتہ اور آوارڈ باپس لٹانے پر کھل کر بہنس ہوئی موڈل ٹینٹ میں رامچریت مانس کو لے کر آئیوجیت ہوئے سیشن کے دوران امریکن پروفیسر لوی فیلپ نے رامچریت مانس کی چوپائیاں اور ان کے عرط سامنے رکھے تو سب دنگ رہ گئے رامچریت مانس سیشن میں موجود رہے لیکھا کا سوک باجپیئی نے کہا کہ دیش میں آسوی شورتہ آج بھی کم نہیں ہوئی ہے ایسے میں وہ ایوارڈ باپس کیسے لے سکتے ہیں وہیں موڈل ٹینٹ میں آئیوجیت ہوئے سینیما اور سماج کے سیسن کو لے کر گیتکار اور لےخک جعوید اکتر اور نیتا سشی تھرور نے چرچا کی جعوید اکتر نے ایواروں سے پیار کی مجبوط نیپ کے ساتھ آگے بڑھنے کی اپیل کی تو اس بیچ زی راجستان نیوز سے خاص باتچیت میں بگیاپن جگت کی نامچین سخصیت اور لےخک انوجہ چوہان نے کھل کر اپنے بیچار رکھی اور مانا کی لےخکوں کے ایوارڈ باپس لوٹانے کا فیصلہ صحیح تھا تھوڑا ناٹک تو تھا but the thing is آج کل تو دنیا ہی ناٹک آوے the whole atmosphere is ناٹک جیلیف کے منچ پر الگ الگ جگت سے آئی ہستیوں میں چاہیں وہ انوجہ چہان ہو یا اشوک باجبی یا پھر کرن جہار ان سبھی کے بیانوں نے ایک بار فٹ دیش میں اسیسورتہ پر بڑی بہت چھڑ دی ہے آشتو سرما زی میڈیا جائپور اور اب بعد پردیش کے باقی خبروں کی آج رادستان میں جیل پرہری پرکشائیں ہونی ہیں جائپور کوٹا اور اجمیر میں پرکشا کندر رکھے گئے ہیں لیکن جیل پرہری پرکشا میں گھور لاپروہی نے ایک بار پھر سوال کھڑے کر دیے ہیں پرکشا سینٹر پر کوریر کی طرح ایک دن پہلے بینا سرکشا کے پیپر پہنچے یہاں تک کی پرکشا کے لیے ادکرت ایجنسی کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں دی گئی جو پرکشا کی وشوہ سینیتہ کریڈبلٹی پر سوال کھڑے کرتی ہے کیونکہ پچھلی کچھ پرکشاوں کے پیپر آؤٹ ہونے کی خبروں کے بعد سے پرشاہسن کو جو ساوہدانی مرتنی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی جاپور کوٹا آج میر میں پرکشا کندر بنائے گئے ہیں اور پردیش میں جیل پرہری پرکشا آج ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ بڑی لاپر واہی سامنے آئی ادھر آج مکھ منتری وسندھرہ راجے کوٹا کے دورے پر رہیں گی کوٹا سانسد اوم بڑلا کی بیٹی کی شادی کے آشنوات سماروح کارکرم میں وہ حصہ لیں گی ان کے ساتھ ریل راج منتری کے بھی آنے کی سمبھاونا ہے ان کا بھی آنے کا کارکرم ہے اس کے علاوہ راجستان سرکار کے کئی منتریوں کے بھی شادی سماروح میں آنے کی سمبھاونا ہے مکھ منتری وسندھرہ راجے نے مکھ منتری جل سو لنبن ابھیان کو سرکار کا فلیکشپ کارکرم بتاتے ہوئے ایک بار پھر سے سبھی سے اس ابھیان سے جڑنے اور سہیوک کی اپیل کی ہے مکھ منتری نے کہا کہ اس کے لئے سرکار کے ساتھی جن پرتنیدھیوں میڈیا سنسطھانوں ادھکاریوں ساماجک دھارمک سنسطھاؤں اور کورپریٹس کی ساتھ ساتھ آم جن کا سیوگ بھی بہت ضروری ہے مکھ منتری وسندھرہ راجے نے جل سو لنبن ابھیان سے جڑنے کے لئے میڈیا سنسطھانوں سے بھی اپیل کی ہے ابھیان سے پہلے میڈیا کو جڑنے کے لئے مکھ منتری نے میڈیا سنسطھانوں کے پرتنیدھیوں سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ سرکار کے منتری اور ادھکاری جل سو لنبن ابھیان سے جڑ گئے ہیں اور ویبین ساماجک دھارمک سنسطھائیں بھی اس ابھیان میں بھاگیدار بننے کے لئے لگاتار سمپرک کر رہی ہیں راجے نے میڈیا سنسطھانوں سے بھی ابھیان کا حصہ بن کر لوگوں میں جاگ رکتہ لانے کی اپیل کی ہے انہوں نے میڈیا سنسطھانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا بھی کچھ گاؤں شہری چھتر اور بابڑیوں کو گوز لے کر انہیں پانی کے ماملے میں آتمنیرور بنانے کا کام کریں مکھے منتری نے کہا کہ راجستان پانی کی کمی سے سب سے زیادہ پرہابی تھے اور جل سنرکشن ابھیان سمادھان کی دشاں میں ایک مہتپورن قدم ہے انہوں نے کہا کہ سب ملکر اس کام میں لگیں گے تو پردیش کی تصویر بدل جائے گی راجے نے ابھیان سے جڑنے کے لئے سبھی راجنیتک دلوں اور سنگٹھنوں کو بھی نوتا دیا انہوں نے کہا کہ جل ابھیان کے لئے آرثیق مدد دینے کے لئے سپیشل بینک ایکاونٹ اور کروڑ فنڈنگ کالیکشن کی بھی ویوستہ کی گئی ہے مکھے منتری جل سواب لنبن ابھیان کے پہلے چرن میں 27 جنوری سے 3563 گاؤں میں وارٹر شیڈ اسٹرکچر بنانے کے لئے شبیر شروع ہوں گے ششی مہنس شرما کے ساتھ بیرو ریپو زی میڈیا جائپور ٹونک کی دو نگر پالکاؤں مالپورا اور ٹوٹا رائے سنگ میں چناؤف کے لئے آج صبح مددان ہونا ہے نیرواچن بیبھاگ اور پولیس میکمیں نے چناؤف کے لئے پوری تیاریاں کر لی ہیں وہیں بی جے پی اور کانگریس سمیت کئی نردلیے پارٹیاں بھی اپنے قسمت آزمانے کے لئے مدداتاؤں کھوڑی جانے کی کوشش کر رہی ہیں نیرواچن بیبھاگ نے مالپورا کے 25 وارڈوں میں مددان کے لئے 17 جگہوں کا چین کر 25 پولنگ اسٹیشن بنائے ہیں جس میں سات اتی سمیتن شیل دس سمیتن شیل بوت ہیں جہاں کل آپ کو بتا دیں یہاں پر 20,081 مدداتا آج بوٹنگ کریں گے ویکہ نیر میں کانگریس نے ماسوم بچوں کو سیاسی مہرا بنایا ہے 2-5 سال کے بچوں کو دھرنا پردرشن کے لئے بلائیا گیا بھیڑ دیکھ کر کئی بچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کانگریس کی سینئر لیڈر بیڈی کلہ کچھ دنوں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کے دھرنے میں بھیڑ جھٹانے کے لئے ان بچوں کا استعمال کیا گیا تھا پھوٹ پھوٹ کر روڑ ہے اس ماسوم کو یہ نہیں پتا ہے کیا آخری سے کیوں یہاں لائیا گیا ہے بھیڑ کو دیکھ کر گھبڑایا سہما یہ بچہ بلک رہا ہے لیکن سیاست چمکانے میں لگے لوگوں کو اس کی پرواہ کہاں ہے ان ماسوم بچوں کو کانگریس نے مہرہ بنایا ہے کلیکٹرٹ پر دھرنا دیرے بیڈی کلہ کی سیاسی چمک جب فیکی پڑھنے لگی تو لاج بچانے کے لئے ان ماسوم بچوں کو مہرہ بنا لیا جنہے ٹھیک سے ککہرہ نہیں آتا اسے سیاسی پارٹ پڑھانے کے لئے گھسیٹ لائیا لیکن حد تو تب ہو گئی جب نیتاؤں نے اپنی دھوٹھی دلیل سے اسے زائزت حیرانی کی کوشش کر ڈالی نارے باجی کر رہے ان بچوں کو بھلا مہنگائی سے کیا لینا دینا لیکن ان کے گلے میں لٹکی تکتیاں اور ہاتھ کے سلوگن تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے سیاست کا نہیں اور تشاستر کے بھی جانکار ہیں لیکن آیوجگوں کے کہنے پر جب ایک بچے سے پردان منطری کا نام پوچھا گیا تو سب کی پول پٹی کھل گئی جنداباد مرداباد کا نارہ لگا رہے بچوں کے عمر محض دو سال سے پاس سال کے بیچ ہے کچھ بچے بڑے بھی ہیں لیکن جس وقت ان بچوں کو کلاس روم میں ہونا چاہیے انہیں جبرن سرک پر اتار دیا گیا رونک بیاس کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا بی کانیر ادھر گری مندری گلاٹن کٹاریا جنجنو کے دورے پر رہیں گے فتے سری گاؤں میں شہید سہای کمانڈینٹ راجش کارپوریا کی مورتی انعورن کارکرم میں شرکت کریں گے وہ کارکرم میں بطور اتتی جن پرتندھی اور سی آر پی اف کے ادھکاری بھی حصہ لیں گے شہید راجش کپوریا نقسلی حملے میں شہید ہو گئے تھے بھرتپور میں لوٹ کے ایک آروپی کی بھیڑ نے زبردست دھنائی کر دی بعد میں آروپی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا آروپی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ایک مریض سے نو ہزار روپے لوٹ لے گیا تھا حالانکہ اس کے دونوں ساتھی موقع سے فرار ہو گئے یہ بھیڑ کا انصاف ہے اس بھیڑ میں بیرہمی سے جس شخص کی دھنائی ہو رہی ہے اس پر روپے لوٹنے کا آروپ لگا ہے اس شخص نے ایک مریض سے تقریبہ نو ہزار روپے لوٹ لے لوٹ کی واردات کو انجام دینے میں یہ اکیلا شامل نہیں تھا اس کے ساتھ دو اور لوگ تھی لیکن موقع سے بھاگنے میں وہ کامیاب رہے بھیڑ کے ہتھی یہ اکیلے چڑھ گیا اور شروع ہو گئی اس کی پیٹائی وہاں سے گجرنے والا ہر شخص اس کے اوپر ہاتھ ساف کر رہا تھا جی بھر دھنائی کرنے کے بعد بھیڑنے سے پولیس کے حوالے کر دیا کچھ پوڑا بڑھ کولی کے رہنے والے مکشا پیٹ درد کا علاج کرانے بھرت پورائے تھے لوٹیروں نے اکیلا پاکرو نے نشانہ بنا ڈالا شور مچانے پر لوگوں نے آروپی کو پکر لیا پکڑا گئے آروپی اتر پردیش کی آگرہ جنے کا رہنے والا بتایا جانا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس بھیڑ کو کانون ہاتھ ملینے کی زیادت کس نے دی دیویندر سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا بھرت پور کرشیر سمان دو ہزار سولہ کے ذریعے زیرادستان نیوز نے پردیش کی کسانوں کا سمان کیا سٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایکڑی کارچر مینجمنٹ درگاپورا جاپور میں آئیوجیت کارکرم میں کرشی منتری پر بھولا سینی خاص مہمان تھے کرشی بیبھاک کے سچیو کلدیپ رانکہ بھی کارکرم میں موجود رہے دھرتی ماں کے لال جن کی محنت سے لہلہاتی ہے خوشحالی کی فصل دھرتی ماں کے سینے پر اس کے پسینے کی بوندے گرتی ہیں تو پیدا ہوتا ہے ان انت کھیتی اور بہتر پیداوار کے لیے وہ شاریرک ہی نہیں دماغی محنت بھی کرتے ہیں پردیش میں ایسے ہی کسانوں کا سمان کیا زی راجستان نیوز نے کرشی سمان دو ہزار سولہ کے ذریعے وہ کسان جس کو لے کر کے پچھلے تین سال چار سال پانچ سال میں اکال کے نام پر کبھی کس کے نام پر آت مت آئیں ان کی بری حالات ان سب کو لے کر کے چرچائیں ہوتی رہی ہر جگہ اور اس سب کو پرمکتہ سے میڈیا سمو اٹھاتے بھی رہے ان میں سے میں بھی شامل ہوں جس نے کسانوں کے جو دکھ تھے درد تھے یا ان کی آتمت تھے ان کو الگ طریقے سے ہم نے اٹھایا ان کی پیڑا کو اٹھایا لیکن ان سب کے بیچ میں سے ایک سوال نکل کر کے آیا کہ کیا کیول یہ کرن 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 کر کے یا رونے سے ان سمجھنوں کا سمادھان ہوگا ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو کی سمادھان بتانے والے ہو اور وہیں سے نیو پڑی راجستان کے اس کرشی آوارڈ کی کرشی منتری پرہولال سینی کارکرم میں بطا اور مکھیاتی تھی شامل ہوئے کرشی منتری نے زی راجستان نیوز کے خدم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسانوں کا درد سمجھتے ہیں اور کسانوں کی بہتری کے لیے اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھونیں گے سینی نے گوہ سے رکھن پر بھی خاص زور دیا سب سے پہلے میں بہت 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 دینا چاہوں گا کہ نیجی کشتر میں سائد یہ پہلا کارکرم ہوگا جس نے کسان کے سممان کرنے کا ایک ویجن ہاتھ میں لے کے ساندار کارکرم کا یوجن کیا گیا اس کے لیے جی نیوز کو پوری ٹیم کو بھائی پورسوتم جی کو ہر دیش سے آبھار ویکت کرتا کرشی بیبھاگ کے سچیو کلدی پرانکہ کارکرم میں بطور وششت آتیتھی شامل ہوئے انہوں نے زی راجستان نیوز کی پہل کو ایک پریڑنا بتایا اور کہا کی راجستان کی وجہ سے ہی ہم خوشحال ہیں انداتا کا رن ہے ہم لوگ کبھی چکا نہیں سکتے ہیں آج اس دھرتی پہ ہم لوگ سب سوست ہیں پوسٹی کا ہار لیتے ہیں تو وہ ساری محنت جو ہے وہ انداتاوں کی ہیں ان کی بدولتی ہے ہم لوگ سبھی اس زیون کو آگے بڑھا پاتے ہیں جی نیوز نے جو ایک ساماجک سروکار کا یہ ایک پنیت کاریت شروع کیا ہے ان انداتاوں کو پہچاننے کا ان کو آگے لانے کا جو دوسروں کے لیے بھی پریڑنا ہے اور جو ہم سب کو آگے پوسٹن کے لیے تیار کرتے ہیں میں سب سے پہلے جی نیوز کا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد دینا چاہوں گا ایک ایسا پنیت کاریت آپ نے سروع کیا ہے کسانوں کے سممان میں زی راجستان نیوز کی یہ پہل تھی اپنے ساماجک سروکار نبھاتے ہوئے زی میڈیا آگے بھی انداتاوں کو سممان دیتا رہے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا سیروعی زلے کے نگانی گاؤں کی بھگوٹی کے سپنوں کو پھر سے پنکھ مل گئے ہیں راشتری ایتریٹکس میں پردیش کا نام روشن کر چکی بھاگو کو سرکاری مدد مل گئی ہے زی راجستان نیوز کی خبر کے بعد سرکار نے بھاگو کی سدلی ہے اب بھاگو مزدوری کے لیے مجبور نہیں بلکہ سپنوں کی اڑان بھرنے کو تیار ہے اب پھر دوڑے گی بھگوٹی اب کھیتوں میں نہیں ٹریک پر دکھے گی بھاگو بھاگو کو ملا سرکار کا سہارا زی راجستان نیوز کی خبر رنگ لائی ایک وقت تھا جب بھاگو ٹریک پر اڑان بھرتی تھی لیکن حالات بدلے تو مزدوری کو مجبور ہو گئی زی راجستان نیوز نے خبر دکھائی تو سرکار اور سویم سے بھی سنسطھائیں مدد کو آگے آئیں اور ایک بار پھر بھاگو کے پکھرے سپنے سمٹنے لگے کارمی بھاگ نے بھگوٹی کو بارہ ہزار روپے پرتیمہ کا سمبیدہ کوچ رکھنے کا پرستاو دیا ہے کھیل پرتیوں کی طاؤں میں حصہ لینے کا خرچ بھی سرکار اٹھائے گی سویم سے بھی سنگٹھن بھی بھگوٹی کو گود لینے آگے آئے ہیں بھاگو کے ساتھ ہی پریوار کی ذمہ داری لینے کو تیار بھی ہیں بھگوٹی اور پریوار کے ساتھ ہی گاؤں کے لوگ بھی بہت خوش ہیں جو آپ کے نیو سینل سے خبر آنے کے بعد میں پوری اچھل ہوئی ہے پہلے جو آٹھ سال تک ان کا کوئی سن لینا بھی نہیں تھا لیکن آپ کے اس نیو سے پورے راجستان میں اچھل ہو گئی ہے کل یہاں اینجیو والے بھی آکا ہے گئے اور کارمی بھی بات سے بھی آئے اس کے بعد ان کو صرف بڑیاں مل رہا ہے تین بار راجستری ایتلیٹکس میں پردیش کا نام روشن کرنے والی بھگوٹی کے پورانے دن پھر لوٹنے والے ہیں بھاگو مزدوری چھوڑ ایک بار پھر میدان میں اڑان بھرنے کو تیار ہے ساکیت گویل زی میڈیا سیروہی پنگ سٹی میں آج کا دن خاص رہے گا کیونکہ گلابی نگری کی سڑکوں پر صدیوں پرانی کاریں دوڑیں گی جے مہل پہلے سے ونٹیج کار ریلی نکلے گی قریب صبح ساڑھے دس بجے بی جے پی پردیش ادھیک ششک پرنامی ہری جھنڈی دکھا کر ونٹیج کار ریلی کو روانہ کریں گے جو جے مہل پہلے سے روانہ ہو کر ایم آئی روڈ بانجبتی سٹیٹیو ہوتے ہوئے شہر کی کئی مارگوں پر جائے گی راج پتانہ آٹوموٹیو سپورٹس کلب اور راجستان سرکار کی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے سیوک تتہ دھوان میں ونٹیج کار ریلی اور شوکہ ایوجن کیا جائے گا ریلی میں قریب سو ونٹیج اور کلاسک کار حصہ لیں گی ان میں راجستان کے ساتھ ساتھ دلی اور ممبئی کی کارے میں شامل ہوں گی اس بلٹن میں فلحال کیلئے بس اتنا ہی